سواغتے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہتی خاص بہتی شاندار چیز لے کر حاضر ہوں یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گی گھر میں موجود ہوتی ہے اکثر جو چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہے ہمیں اس کے فائدے نہیں پتا ہوتے تو اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو اتنی خاص ہے کہ یہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہے جب آپ کو اس کا پتہ لگے گا تو انشاءاللہ استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کی کمزوری کو دور کرے گی آپ کے عضو میں سختی پیدا کرے گی آپ کے عضو کی لمبائی اور مٹائی میں اضافہ کرے گی بہتی خاص بہتی شاندار چیز ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن ضرور دبائیں اس کے ساتھ ہی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو کسی مستند حکیم سے رائے مشورہ لے کر استعمال کیا کریں تو کرنا کیا ہے دیکھیں آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس میں آپ کو لینی ہے لونگ لونگ بہت سانی آپ کو مل جائے گی آپ کی کچن میں تو کرنا کیا ہے پہلے تو لونگ کو آپ کو خرل میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح اس کا پاودر تیار کر لینا ہے اس کی اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ یہ بلکل سرما بن جائے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ سرما کیسا ہوتا ہے اسی شکل میں اس کو لانا ہے آپ کو خوب رگڑائی کرنی ہے دو سے تین گھنٹے ٹھیک ہے ذرا سے ابھی اگر آپ اس میں چونکے تو آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گا پہلے اس کے بلکل سرما بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس میں ہلکا پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہ ڈالیں بہت ہلکا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لینا ہے جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا تو رات کو سونے سے پہلے آپ کو پہلے اپنے اوزو کو اچھی طرح دھو کر سابون سے صاف کر لینا ہے کیجئے سوتی کپڑے سے پھر اس کے بعد اوپر کے اور دونوں سائیڈوں کو حصے میں اس پیسٹ کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس پیسٹ کو لگانے کے بعد اوپر سے آپ پٹی باندھ لیں یا پان کا پتہ باندھ لیں سوتی پٹی باندھ لیں وہ بھی صحیح رہے گا اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے صبح میں اس کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے صرف پندرہ دن اس چیز کا استعمال کرنا ہے پندرہ دن اس کو لگتار کرنا ہے اگر اس بیچ آپ کے اگر اوزو پہ دانے نکل آتے ہیں تو آپ کو یہ چھوڑ دینا ہے اور پھر اس پر گولے کا تیل یا سرسو کا تیل لگانا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب ٹھیک ہو جائے گا تو دوبارہ سے ایسے ہی کر لیں یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے رگے پٹھے کو کھولتا ہے اس میں خون کی روانگی کو تیز کرتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے گلت کاریاں کرتے ہیں یا آپ کی عمر دراز ہو جاتی ہے تو آپ کے رگ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جام ہو جاتے ہیں جس آپ کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی خاص بہت ہی شاندار چیز ہے آپ کے سائز کو کھولے گا رگے پٹھے کو کھولے گا اس میں خون کی روانگی تیز کرے گا بہت ہی خاص چیز ہے تو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے کے لئے ویڈیو میں انہیں ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لئے شکریہ دنیواد جے ہند جے بھارت